ساہب آنو کیس ساہب آنو ایک 62 ایرس کی اول بومن تھی جن کو ڈائی بورز دیا گیا تھا ہسپنڈ دورہ 1978 میں اس 1978 میں ان کے ہسپنڈ جو تھے جن کا نام محمد احمد خان تھا انہوں نے ساہب آنو کو ڈائی بورز دے دیا تھا اس وقت ساہب آنو کے پانچ بچے تھے اور کیونکہ وہ کافی بوری ہو گئی تھی 62 ایرس کی ہو گئی تھی تو وہ پیسے کمانے میں اصمرت تھی اس لئے انہوں نے کوٹ میں گوہار لگائی مینٹینس کے لئے سب سے پہلے تو لوہر کوٹ میں گئی ہو لوہر کوٹ نے انہیں مینٹینس دلا دیا اور احمد خان سے کہا کہ آپ انہیں مینٹینس دیں گے اور مینٹینس اماؤنٹ جو تھی ڈیسائیڈ کی گئی وہ تھی دو سو روپے پر منت اس کے بعد ساہب آنو ہائی کوٹ گئی اور اس مینٹینس کی جو اماؤنٹ تھی اس کو بڑھانے کو کہا اور وہ بڑھ کے پانچ سو ہو گئی تو احمد خان نے کہا جو کہ ان کے ہزبین تھے احمد خان نے کہا کہ یہ ہمارے ریلیجیس بلیف کے اگینسٹ ہے کیونکہ ہم مسلم ہیں اور مسلم میں ڈائی ورس کے بعد کوئی بھی کنیکشن رکھنا یا کوئی بھی سمبند رکھنا حرام ہوتا ہے ایس پر قرآن تو اسی چیز کو لے کر کے احمد خان سپریوم کورٹ گئے ہیں اور مسلم کمیونیٹی نے کافی زیادہ اپوس کیا اس چیز کا اس مینٹیننس کو کیونکہ انڈر مسلم لاؤ ایسا کچھ تھا نہیں مینٹیننس کا تو سپریوم کورٹ نے ہائی کورٹ کے جیجمنٹ کو ریورس نہیں کیا اور سپریوم کورٹ نے کہا نہیں احمد خان جی آپ مینٹیننس دیں گے صحابانوں کو تو جب سپریوم کورٹ کا یہ ججمنٹ آیا تو اس کا پوس کافی مسلم کمیونیٹیز نے کیا احمد خان نے کیا تو ایسے میں سپریوم کورٹ نے کہا کہ یہ جو مینٹیننس صحابانوں جی کو ملے گی وہ سیکشن ون ٹوٹی فائف سی آر پی سی کے انڈر ملے گی اور سیکشن ون ٹوٹی فائف سی آر پی سی کا پورے بھارت پہ لاگو ہوتا ہے اس سے ریلیزن کا لینہ دینا نہیں ہے سپریوم کورٹ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد مسلم کمیونیٹی اور بھی جیادہ گروہ گئی کافی تیجی سے اپوس چل رہا تھے ان ساری چیزوں کا کیونکہ ایس پر قرآن میں حدیث میں ایسا کچھ لکھا نہیں ہے کہ مینٹیننس دیا جائے گا اور اگر مینٹیننس دیا جا رہا ہے تو ان کے ریلیزن بیلیف کو ہرٹ ہو رہا ہے وہ سمیں الیکشن آنے والے تھے مطلب الیکشن یہ تھا اس ٹائم اور کانگریس پارٹی جو تھی وہ میزارٹی میں تھی کانگریس کو ایسا لگا کہ اگر اس ججمنٹ کو چینج نہیں کیا گیا تو اس کا اثر ان کے چنوہ پہ پڑے گا اور ان کے ووٹ چلے جائیں گے تو انہوں نے ایک بل پاس کیا پارلیمنٹ میں جس کو مسلم بومین پرٹیکشن آف رائٹ اینڈ ڈائیورس ایکٹ نائنٹین ایٹی سکس یہ بھی لایا انہوں نے انٹروڈیوز کیا پارلیمنٹ میں اور کیونکہ میزارٹی تھی اس وجہ سے یہ بھی آسانی سے پاس ہو گیا اس ایکٹ بھی یہ تھا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس بل میں یہ تھا کہ یہ جو مینٹیننس دی جاتی ہے کہ وہ عدد پیریاد تک ہی دی جائے گی اور عدد پیریاد کے بعد مینٹیننس نہیں دی جائے گی کسی مسلم مومن کو تھینکیو صاحبانو کیس